جنید جمشید کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ ساتھی اس کے گھر کھانا نہیں کھاتے کہ حرام کمائی وہ بہت ڈس ہٹڈ ہے نیا نیا تبلیغ میں آ رہا تھا میرا آگے کہیں سفر تھا جماعت میں جا رہے تھے کراچی سے آگے جانا تھا تو میں نے اسے فون کیا کہ میں آ رہا ہوں میں کھانا تیرے گھر کھاؤں گا تو وہ کہنے لگا میرے گھر میں نے کہا ہاں تمہارے گھر پھر کہنے لگا میرے گھر میں نے کہا ہاں تمہارے گھر کہا واقعی میرے گھر میں نے کہا ہاں واقعی تمہارے گھر کہ یہ تو میرا گھر تھا کوئی نہیں کھانا کھاتا کہتے حرام ہے میں نے کہا میں اتنا بڑا مولوینی ہوں میرا گزارہ ہو جائے کچھ عرصے بعد وہ چار مینے کے لیے جماعت میں شاہر رہا تھا لوگوں کو محبت میں رائیمنٹ میں بیٹھا تھا ایک شخص آ گیا کہا جی وہ مبارک سینما لاہور میں تھا اس کا مالک آ رہا تھا چند دنوں سے رائیمنٹ آج وہ کچھ گھر سے لے کر آیا تو ایک دی وہاں کسی رائیمنٹ میں کسی کو پیش کی تو اس نے انکار کر دیجئے میں نہیں کھتا آپ کی کمائی حرام ہے تو بہت زیادہ شرمندہ ہو رہا ہے میں نے کوئی سے لے آؤ جلدی سے میرے پاس وہ اس کو لے کر آئے تو میں نے کہا کہا جی کیا نام ہے کہا جی حارون کیا کرتے ہو تو اس نے سریوں کر رہا ہے وہ چھوٹا سا بزنس ہے میں نے کہا کیا بزنس ہے وہ چھوٹا موٹا بزنس ہے میں نے کہا بھئی بتاؤ تو ساہی سینما ہے سینما ہے میں نے کہا کون سا سینما مبارک سینما مبارک میں نے کہا مبارک ہاں وہ جس میں شما پروانہ میں نے دیکھی تھی وہ وہ مبارک صاحب اس کے جو اونر تھے پہلے ان کی فوٹو آتی تھی مر گئے تھے وہ ان کا سیڈ میوزک چلتا تھا بعد میں فلم چلتی تھی وہ وہ جیسے دیکھنے لگا یہ کیا کہہ رہا ہے میں نے اسے یوں دوستی لگائی دن کے بعد دیکھا تو اتنے بڑی داڑی کے ساتھ چار میں نے لگا لوگ فتوے دینے میں بڑی جلدی کرتا بدگمان بڑی جلدی ہوتا کسی میں سو خوبیاں ہوں ایک کمی ہو ساری پہ کانٹا پھیر دیتا میں اپنے ڈیرے میں تھا ایک انجنئر پڑا لکھا بڑا آگیا تم تبلیغ والے منافق ہو تم تبلیغ والے جو ہے اوپر سے کچھ ہو اندر سے کچھ ہو یہ کرتے یہ کرتے یہ کرتے شروع 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 خب میرے ڈیرے میں تھا مجھے بولنا نہیں تھا میرا مہمان تھا مہمان تو جوتا بھی مارے تو ہمیں سہنے کا حکم ہے میں چھپ کر کے سنتا رہا جب وہ سارا کچھ بول بیٹھا تو میں نے کہا بھائیزہ اللہ تعالی نے پرفیکشن نہیں مانگی کاؤنٹنگ کہا ہے کاؤنٹنگ کروں گا سو نمبر نہیں مانگی کہا ہے میں کاؤنٹنگ کروں گا اگر تمہارے ففٹی ون ہوئے تو باقی معاف کر دوں گا تو جو گناہ عیب سواب آپ بتا رہے ہیں ممکن ہے اللہ معاف کر دے ان نیکیوں کی وجہ سے جو تبلیغ والے کر رہے ہیں اور کسی کو برا کہنا یہ اپنے برا ہونے کی پہلی نشانی ہے میرے نبی نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ دوسرے کو برا کہے یہ میں اسے نہیں کہا یہ ویسے آپ کو بتا رہا ہوں اس کو یہ میں نے نہیں کہا آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسروں کو برا سنجھ میں نے کہا اللہ نے کاؤنٹنگ رکھی ہے کاؤنٹنگ اور میں نے کہا یہ جو حکومت پاکستان ہے یہ کوئی اتنی اچھی حکومت نہیں ہے لیکن یہ بھی اپنے ریایہ کے لیے اتنی رحم دل ہے کہ جو لڑکا تیتیس نمبر لے اس کو پاس کر دیتے ہیں ستہ سٹھ نمبر نہیں لیے کوئی بھی نہیں کہتا کہ تو فیل ہے سب کہتے ہیں تو پاس ہے تو پاس ہے تو پاس ہے فیل ہونے کا تانہ کو نہیں دے سکتا پاس ہے ہی کہے میں نے کہا اللہ اس حکومت پاکستان سے کروڑوں گونا زیادہ مہربان ہے پھر نہیں کونسی نیکی پہ مہربان اگر جاؤ لیکن کیونکہ مزاج بن گیا ہے تنقید یہاں تا ایک نیالوجی ہے نور جہاں ستاوی رمضان مر گئی شب قدر مر گئی میں کہا اللہ تے کیس کرو ہن جاؤ اللہ تے مقدمہ کرو بھے نور جہاں ستائیس رمضان کو کیوں مر گئی ستائیس رمضان کو کوئی آدمی اپنی مرضی سے مر سکتا نہیں اتنی مقدس رات اتنا مقدس دن تو کوئی بات تو اللہ کو پسند آئی جو اس کی موت دی لیکن ہماری عادت بن گئی کمیاں پکڑنا ٹانڈنگ کرنا چھل نہیں کر دینا سینہ اپنے دھنے دھنی اپنی دھنی تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلگل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفوع کر لے کیوں موروں کے عیب دیکھ دیکھ خود بھی اپنے غیز و غزب میں اور اپنے حسد کا شکار اور کبھی بغض کا شکار ارے اندھے بن جاؤ گا مجھے کچھ نہیں نظر آتا میں صرف عیب میں صرف خوبیاں دیکھوں گا عیب نہیں دیکھوں گا لوگوں کو قریب کرو پیار کرو محبت دو